اسلام علیکم فرینڈز ایگری کلچر آن لائن کے ساتھ میں ہوں فاروق اجاز اور آج کی ویڈیو میں ہم لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں جو گندم کی قیمتوں کے حوالے سے یعنی کہ گندم کی سپورٹ پرائس کے حوالے سے ان پر بات کریں گے اب یہ چیزیں بلکل کلیر ہو چکی ہیں گندم سپورٹ پرائس کے حوالے سے آج جو قومی اسملی کی جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں بلکل واضح طور پر گندم کی قیمتوں کے حوالے سے تمام چیزیں کلیر ہو گئی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے اور اسی ویڈیو کی بنیاد پر میں آپ کو کسان بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کی بنیاد پر آپ اپنی گندم کی جو فصل بیچنے کے حوالے سے یقیناً بہتر فیصلے کر سکیں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو یوریا اور ڈی اے پی کھادوں کی قیمتوں میں اضافہ ہے اس حوالے سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے نیشنل فوڈ سیکیورٹی کمیٹی میں وزیر ورائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی سید فخر امام بھی خصوصی طور پر اس اجلاس میں شریک ہوئے جبکہ صوبائی حکام بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے تھے تو ان تمام چیزوں کو آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ہم اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کے آخر میں جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی کمیٹی کے چیئرمن ہیں ایم اے ایم اے راو محمد اجمل ان کی بھی گفتگو سنواؤں گا گندم کی قیمتوں کے حوالے سے اور جو خادوں کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے جو بات چیت ہوئی ہے ان سے وہ بھی ویڈیو کے آخر میں آپ کو سنواؤں گا تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں گندم کی سپورٹ پرائس کے حوالے سے تو گزشتہ ویڈیو بھی میں نے گندم کی قیمتوں کے حوالے سے ایک بنائی تھی جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ گندم کی قیمتوں کے حوالے سے کافی زیادہ اپ ڈیٹس آ رہی ہیں اور صوبوں کی جانت سے بھی وفاق سے رابطہ کیا جا رہا ہے اور خصوصاً صوبہ پنجاب نے ایک سفارش بھی بی تحریری طور پر وفاقی حکومت کو کہ گندم کی سپورٹ پرائس کو اٹھارہ سو روپے کیا جائے تو بہت سے لوگوں کے کومنٹس آ رہے تھے اس ویڈیو کے نیچے جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پہلے ہی اٹھارہ سو روپے گندم کی قیمت ہو چکی ہے تو اب گندم کی قیمت اٹھارہ سو روپے کیسے ہوگی تو ان دوستوں کی خوش فہمی بھی میں یہ آج کی ویڈیو میں دور کر دینا چاہتا ہوں کہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا اٹھارہ سو روپے گ گندم کی قیمت کرنے کے حوالے سے صرف پنجاب کے ایک دو وزراء کی جانب سے یہ بیانات آئے تھے کہ گندم کی قیمت اٹھارہ سو روپے کی جا رہی ہے لیکن صرف وزراء کے بیانات آ جانے سے گندم کی قیمت اٹھارہ سو روپے کبھی بھی نہیں ہوگی آج کی میٹنگ میں جو پنجاب کے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے حکام تھے وہ بھی ویڈیو لنک پر اس اجلاس میں شریک ہوئے اور انہوں نے تمام حقیقت کھول کر رکھ دی ہے اس حقیقت سے بھی آپ کو میں آگاہ کروں گا کہ انہوں نے کیا بتایا تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پنجاب کے جو فوڈ ڈپارٹمنٹ کے حکام شریک ہوئے انہوں نے کیونکہ کمیٹی کی بھی یہ کنفیوزن تھیں کہ گندم کی قیمت شاید اٹھارہ سو روپے ہو چکی ہے یا کی جا چکی ہے پنجاب میں لیکن انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کمیٹی کے سامنے کہ پنجاب نے اب جو صورتحال بن رہی ہے کہ انہیں بھی یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ٹارگٹ پورے نہیں ہوگے ان کے جو گندم کا خریداری کا حدف ہے وہ پورا نہیں ہوگا تو انہوں نے ایک سفارش بجوائی تھی وفاقی حکومت کو یعنی کہ وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو تاکہ وفاقی کیبنٹ سے بات کر کے تو گندم کی جو سپورٹ پرائس ہے اس کو اٹھارہ سو روپے مند کیا جائے لیکن جو وہ وفاقی حکومت نے اس حوالے سے اب پنجاب کو آگاہ کر دیا ہے کہ وفاقی حکومت اس سے اگری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور گندم کی قیمت وہی یعنی کہ جو پہلے تیہ کی گئی تھی سولہ سو پچاس روپے فی مند وہ وہی قیمت ہوگی پنجاب کے لیے بلوچستان کے لیے اور خیبر پختونخواہ کے لیے جبکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سندھ پہلے ہی اپنی قیمت جو ہے وہ دو ہزار روپے فی مند مقرر کر چکا ہے تو اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں پر تھوڑی سی یہ چیز بھی بتاتا چلوں کہ پنجاب ہی سب سے پہلے وہ صوبہ تھا جس میں سولہ سو پچاس روپے کی ریکمینڈیشن اس وقت وفاقی حکومت کو بھیجوائی تھی جب جو وفاقی جو وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی ہے اس نے تمام صوبوں سے یہ ریکمینڈیشن مانگی تھی کہ گندم کی سپورٹ پرائس کیا ہونی چاہیے تو اس میں سب سے پہلے پنجاب نے یہ سفارش کی تھی کہ سولہ سو پچاس روپے گندم کی سپورٹ پرائس ہونی چاہیے جبکہ جو خیبر پخدونخواہ اور بلوچستان ہیں انہوں نے یہ سفارش کی تھی کہ گندم کی کم از کم پرائس جو ہے وہ اٹھارہ سو روپے پلس میں ہونی چاہیے پھر ہی حکومتیں اپنے ٹارگٹ پورے کر سکیں گی جبکہ سندھ نے کوئی بھی سفارش وفاقی حکومت کو نہیں دی تھی اور انہوں نے اپنے طور پر گندم کی جو سپورٹ پرائس ہے وہ دو ہزار روپے من مقرر کر دی تھی یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ کے جو فوڈ ڈپارٹمنٹ کے حکام تھے وہ بھی آج کے اجلاس میں شریک ہوئے اور انہوں نے یہی بتایا کہ سندھ دو ہزار روپے فی من میں ہی اپنے گندم کی خریداری کرے گا جبکہ انہوں نے کمیٹی کو یہ بھی بتایا جو کہ کافی حیران کن تھا انہوں نے یہ بتایا کہ سندھ میں اس وقت گندم آ چکی ہے کیونکہ سندھ میں آپ سب جانتے ہیں کہ ارلی گندم کی ایک آش شروع ہو جاتی ہے اور فصل آنا شروع ہو جاتی ہے تو انہوں نے یہ بتایا کہ سندھ میں اس وقت اکیس سو پچاس روپے میں گندم کے سعودے ہونا شروع ہو چکے ہیں اور سندھ حکومت کی جانت سے چھبیس مارچ سے جو ہے وہ گندم کی خریداری کا سلسلہ شروع کیا جائے گا اور تقریباً چودہ لاکھ ٹن کا ٹارگٹ ہے سندھ حکومت کا اور بظاہر جو میں نے جو بریفنگ سنی اس میں یہی لگتا ہے کہ سندھ کسی حد تک اپنے ٹارگٹ پورے کر سکے گا گندم کی خریداری کے حوالے سے باقی اگر دیک جو میجر جہاں پر گندم ہوتی ہے اور جس کا ٹارگٹ بھی سب سے بڑا ہے پنجاب کا جس میں پینتیس لاکھ ٹن گندم کی خریداری کا حدف ہے تو یہ دیکھنے میں نہیں آرہا کہ گندم اپنے ٹارگٹ کے اپنا جو گندم کا ٹارگٹ ہے وہ پورا کر سکے گا اسی وجہ سے پنجاب نے اب ایک سفارش بیجی تھی وفاقی حکومت کو جب یہ دیکھا کہ وہ اپنے گندم کا ٹارگٹ پورا نہیں کر سکیں گے تو انہوں نے یہ تجویز بیجی کہ گندم کی جو سپورٹ پرائس ہے اس کو ا اٹھارہ سو روپے مند کر دیا جائے لیکن وفاق نے اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے ٹوٹلی آگے چل کے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وفاق نے کس بنیاد پر اس تجویز کو مسترد کیا ہے تو یہ وہ تمام معلومات تھی جن کی بنیاد پر ہمارے کسان بھائی اپنا گندم کی فروخت کے حوالے سے فیصلہ کر سکتے ہیں یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ صوبے اب یقیناً جب اتنی کم قیمت پر کسان بھائی گندم فروخت نہیں کریں گے تو صوبوں کی جانب سے جس طرح گزشتہ سال انٹی ہورڈنگ ایکٹ نافذ کیا گیا تھا گندم کی زبردستی خریداری کے حوالے سے اس کو بھی نافذ کیا جائے گا تاکہ کسان صرف ایک مخصوص مقدار گندم کی اپنے پاس رکھیں اور باقی انہیں گندم فروخت کرنے پر مجبور کیا جائے گا جبکہ بہت سے کسان غریب کسان ایسے بھی ہیں جنہوں نے پہلے ہی اپنی فصل تقریباً ادھار اٹھا کر بیج چکے ہوتے کیونکہ انہوں نے ادھار پر سپری اور باقی لوازمات اٹھائے ہوتے تو ان کی مجبوری ہوتی ہے تو وہ بیشنے پر مجبور ہوں گے تو یہاں پر میں آپ کو بالکل کلیر آج کر دینا چاہتا ہوں کہ اب یہ حتمی طور پر ڈیسین ہو چکا ہے کہ سولہ سو پچاس روپے وفاقی حکومت کی جو سپورٹ پرائس ہے وہ سولہ سو پچاس روپے ہے اور تینوں صوبے بھی اس پر عمل درامت کے پابان دوں گے جن میں پنجاب خیبر پختونخواہ اور بلوچستان بھی شامل ہیں کیونکہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ان تینوں صوبوں میں جہاں پ وفاقی حکومت کے فیصلے سے باہر جا کر خود اپنا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں سندھ کو بھی کافی زیادہ کرٹیسزم کا سامنا ہے وفاق کی جانب سے بھی کہ انہوں نے اب از خود کس طرح سے دو ہزار روپے گندم کی قیمت مقرر کی ہے لیکن سندھ دو ہزار روپے پر ہی پرچیز کرے گا اس کے علاوہ یہاں پر میں اب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو خاد اور اس کے علاوہ جو ڈی اے پی اور یوریا کی قیمتوں میں اضافہ ہوئے ہیں اس پر بھی کمیٹی میں بحث ہوئ ہے اور کمیٹی میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ڈی اے پی کی قیمتیں ہیں وہ اس وقت آہ اٹھتیس سو روپے تک پہنچ چکی ہیں جبکہ جو یوریا ہے اس کی قیمت اٹھارہ سو روپے پلس آہ جو فی بیگ ہے وہ پہنچ چکی ہیں جو تو وزارتے جو آہ وزارتے انڈسٹریز کے جو حکام ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پانچ مرتبہ یوریا کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور یہ بتا کر اضافہ کر دیا گیا ہے کمپنیوں کی جانب سے کہ مہنگائی ہے اور صرف مہنگائی کو بنی بنا کر پانچ مرتبہ یوریا کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب حکومت جو یوریا کے جو دو پلانٹ بند پڑے تھے جت میں فاتمہ فرٹیولائزر اور ایک اور جو یونٹ بند پڑا ہوا تھا ان دونوں کو آپریشنل کرنے جا رہی ہے تاکہ یوریا کی پرڈکشن کو بڑھایا جا سکے تاکہ اس کی قیمتوں کو نیچے لائے جائے جبکہ وزارتے سنت و پیداوار نے ڈی اے پی کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ عالمی مارک مارکیٹ میں ڈی اے پی کی قیمتیں زیادہ ہیں کیونکہ یوریا تو مقامی سطح پر بنتی ہے جبکہ ڈی اے پی ٹوٹلی امپورٹ کی جاتی ہے تو ڈی اے پی کی قیمتیں عالمی مارکیٹ کے ساتھ لنک ہیں اور عالمی مارکیٹ میں ڈی اے پی کی قیمتیں زیادہ ہیں جس کے باعث پاکستان میں ڈی اے پی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے تو یہ وہ تمام معلومات ہیں گندم اور خاد کے حوالے سے جو کہ وزارتے نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی جانب سے بتائ گئی ہیں اور جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس میں ڈسکس ہوئی ہیں وہ تمام معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں ان تمام معلومات کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے کساند بھائیوں تک بروقت معلومات پہنچ سکے اور وہ ان معلومات کی بنیاد پر اپنے جو مستقبل کے ڈی سیئنز ہیں جو فیصلے ہیں وہ لے سکے اب میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جو راو محمد اجمل ہیں ایم این اے نیشنل فوڈ سیکیورٹی کمیٹ فوڈ سیکیورٹی کے وہ چیئر مین ہیں گندم کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے کے حوالے سے اور خاز کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے ان کے کیابیوز ہے آئیے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں موجود ہے جو کیپنٹ ہے وہ کانوں سے بیری ہے اور یقیناً ان کو آنکھوں سے بھی وہ اندی ہے اور زبان ان کی دراز ہے اور وہ زبان درازی میں ان کا بہت بڑی ایک فنکاری ہے جسے وہ مائنس کو پلس اور پلس کو مائنس کرنے کے بہت ماہر ہیں مجھے افسوس سے کہنا چاہتے ہیں پڑھ رہا ہے کہ بشمول میرے میں جس سے عدے اور وقار پر بیٹھا ہوں نہتی نائن صافی ہے اس سکسی ٹو پرسنٹ آبادی کے ساتھ جو اس ملک کو معاشی طور پر مضبوط کرنا چاہتی ہے اور یہاں پر بیٹھے موجودہ سسٹم میں جو لوگ ہیں وہ ہمارے پرائیم میسٹر صاحب کو پوری طرح فیڈ نہیں کر رہے پکچے نہیں دکھا رہے جس کی وجہ سے یہ تمام ملک بیزاسٹر کی طرف جا رہا ہے روکسان تو راو صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے گزشتہ سال یہ صورتحال رہی کہ قیمتوں کے ادم اس تحکام کی وجہ سے گورنمنٹ اپنے ٹارگٹ پورے نہیں کر سکتی کیا سمجھتے ہیں کہ اس سال ٹارگٹ ایشیب ہو پائیں گے نہیں نہیں ہوں گے مزید کرائیسیز ہوں گے اچھا کہ جو مافیاز ہیں وہ اب فولی ایکٹیو پہلے سے بھی زیادہ ہے اس لیے کہ پہلے وہ لائم لائٹ میں تھے اب وہ پیچھے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اور اس کی پشت بنائی اکین نہیں بات ہے کہ ہمارے تمام حکومت جو ہے اس کی بیک اپ کر لیں